5 فائلز ہے یہ سکسیسفل ہے یہ انسسیسفل ہے تو یہ مختلف چیزیں ہیں کیا ڈی ایش ای ای کویٹا کے اندر جو فائل سسٹم ہے اس کے اندر کوئی طرح ڈی ایش ای 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 کویٹا کی فائلز کی ٹیکنیکلیٹی لیکڈی ای 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 کویٹا کے اندر کون کون سے ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہے آپ لوگ انہیں سونا ہوگا لائک یہ billeted فائل ہے یہ open فائل ہے یہ ایس اکس فائل ہے یہ ای ای سیکس فائل ہے تو یہ مختلف چیزیں ہیں کیا ڈی ایچ اے کویٹا کے اندر جو فائل سسٹم ہے اس کے اندر کوئی تقریباً سکس ٹو سیون ٹائپ کے فائلز مارکیٹ کے اندر فلوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک کر کے آپ کو نہ سمجھا سکوں کہ اس میں کیا ہے ویسے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بیلیٹڈ فائل ہے ٹھیک ہے اوپن ایفیڈیویٹس ہوتی ہے اس کے اندر الوکیشنز ہے qr code یا barcode فائلز بھی اس کو کہتے ہیں installments فائلز ہوتی ہے successful فائلز یا unsuccessful فائلز ہوتی ہے پھر unsuccessful کے اندر eligible ہوتی ہے اور non eligible ہوتی ہے پھر like a6 فائلز کیا ہوتی ہے a5 فائلز کیا ہوتی ہے تو یہ سارے چیزیں کوشش کریں گے کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا سکے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور آج اس وقت میں آج کل کے مارکیٹ میں کونسی چیز buy کرنا ہے ٹھیک ہے مارکیٹ کے اندر کس کی ویلیو بڑھنے والی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بیک پہ ٹکنیکل پوائنٹس کیا ہے like billeted files ہے اگر ہم شروع کریں تو billeted file تو straight away ہے کہ جو billeting میں آ چکی ہے ان کو file number بھی لگ چکا ہے plot number بھی لگ چکا ہے اور اس کو block number بھی لگ چکا ہے اور وہ is it is clear file ہے اس کے بعد آتے ہیں open affidavits اب open affidavits جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے open affidavits اور unsuccessful یہ دو terminologies مارکیٹ کے اندر زیادہ float ہوتی ہے تو open affidavits وہ ہوتی ہے کہ جب ایک لینڈ پروائیڈر ہے لینڈ پروائیڈر جب ڈی ایچ اے کو اپنی زمین دیتا ہے like کوئی بھی ایک بندہ جو کہ ڈی ایچ اے کے لیے یا تو زمین خریدتا ہے یا اس کی وہاں زمین ہوتی ہے اور اسی زمین کو نا وہ ڈی ایچ اے کے حوالے کرتا ہے تو ڈی ایچ اے کے اس کو نا ایک affidavit دیتا ہوتا ہے وہ affidavit کسی کے نام پہ close نہیں ہوتا وہ open رہتا ہے مرلب کسی کے نام پہ وہ close نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں open affidavit farm اب open affidavit market میں بکتی کس طرح ہے اس کے بیگ پہ کیا ایسا ہوتا ہے تو open affidavit جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ billeting میں شامل کر سکتے کسی بھی billeting میں آپ کوئی بھی billeting آ رہی ہے like ابھی جو second billeting آ رہی ہے اس میں آپ اس کو fill کر دے جب آپ اس کو fill کرتے ہو تو یہ allocation بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس پہ کچھ payment آپ جمع کر آتے ہو تو یہ بن جاتی ہے allocation اور پھر اس کو آپ billeting کے لیے شامل کر سکتے ہو لیکن open affidavit پہ اس وقت صرف اگر آپ اس کو billeting میں شامل کرتے ہو تو صرف اس کو block number ملتا ہے اس کو plot number فیلال نہیں ملتا اور اسی طرح barcode بھی ہے barcode یا پھر ہم اس کو qr code بھی کہتے ہیں تو یہ جو qr code ہوتا ہے یہ بھی وہی چیز ہے like جب ایک land provider اپنی زمین dha کو دیتا ہے تو dha اس کو یا تو open affidavit دیتا ہے یا اس کو ایک barcode دیتا ہے وہی barcode آپ کسی بھی affidavit کے اوپر لگا دو ٹھیک ہے سو وہ آپ کا بن جاتا ہے barcode یا barcode file بن جاتا ہے ٹھیک ہے وہی barcode file کے اندر بھی جب آپ اس کو billeting کے اندر شامل کرتے ہو تو اس کو صرف اور صرف block number لگنا ہوتا ہے like a6 block a5 block یا کوئی بھی xyz block آ رہا ہے تو وہ صرف ایک block اس کو لگ جائے گا اس کو نا plot number نہیں لے گے گا اب جو market کے اندر آج کل trend چل رہا ہے کہ successful file ہے یا unsuccessful file ہے تو unsuccessful file کی کیوں demand نہیں بڑھ رہی ہے unsuccessful file وہ file ہے جو کہ پچھلے billeting جب ہوئی تھی جب یہ file اس میں نے اس کو کوئی number نہیں لگا تھا کوئی file نہیں لگا تھا کوئی اس کو block number نہیں لگا تھا مطلب یہ unsuccessful رہے تھے اس billet کے اندر یہ files unsuccessful رہے تھے لیکن اس وقت جس بندے کا فائل نہیں نکلایا تھا اب ان کے پاس time ہے کہ جب یہ اگلا billeting آ رہا ہے تو اس میں جب یہ اس کو put کریں گے تو اس کو block number بھی لگ جائے گا اور اس کو نا plot number بھی لگ جائے گا تو یہ واحد ایک چیز ہے جو کہ اس کو block number بھی لگنا ہے اور اس کو نا plot number بھی لگنا ہے اب جس چیز کے اوپر block number لگے اور اس کو plot number لگے تو وہ ہے billeted file جس کی قیمت آج market کے اندر ایک کروڑ تیس لاکھ ایک کروڑ پچیس لاکھ کے اراؤنڈ جو نا اس کی قیمت چل رہی ہے لیکن unsuccessful file جو ہے وہ اس وقت market کے اندر 68 to 70 lake کے بیچ میں نا trade ہو رہی ہے تو اگر ایک بندہ آج unsuccessful file لیتا ہے ٹھیک ہے اور کل کو یہ اپنے billeting میں اس کو شامل کرنا چاہتا ہے تو اس کو definitely block بھی لگنا ہے اور اس کو نا plot number بھی لگنا ہے تو اٹمیٹیکلی اس کی value جو ہے نا وہ ایک کروڑ تیس لاکھ کی ہو جائے گی کیونکہ آلیڈی اس ایسے plot کی value جو ہے نا وہ ایک کروڑ تیس ہے تو اس وقت نا اس کے اندر trade اچھی طریقے سے ہو رہی ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اگلے billeting جو ہے اور اگلی billeting بھی نا کچھ maximum ایک سال کے اندر ہونی ہے یا 2024 کے جنوری میں ہو جائے گی یا اس سے بھی پہلے expected ہے کہ اگلی billeting جو ہے وہ آ رہی ہے تو لوگ اب unsuccessful file کے پیچھے باغ رہے تاکہ وہ ہمیں اچھے rate میں ملے اور آگے جا کے ہم اس کو نا billeted بنائے اور یہ جو ہے یہ value بڑھ جائے گی لیکن اس کے علاوہ اس کی ایک اور بھی demand ہے ڈی اچھ ای قوٹا نے early bird commercial launch کر دیے اب early bird commercial launch کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ایک ایسی mechanism نہیں رکھا کہ کوئی بھی بندہ اس کے لیے apply کرے اور اس کو early bird ملے گا اس کی down payment اگر آپ نے کر دیے تو آپ نے cash جمع نہیں کرنا ہے ڈی اچھ ای قوٹا کو آپ نے کیا کرنا ہے اسی کے against آپ نے ایک unsuccessful file اس میں جمع کرنا ہے جب آپ کا جو پہلے billeting میں نہیں نکلاتا وہی unsuccessful file جب آپ لاتے ہو اور ڈی اچھ ای کو جمع کراتے ہو تو یہ آپ سے 85 leg کے down payment میں accept ہو جائے گی تو وہاں پر بھی اس کی value زیادہ ہے تو دو side پہ unsuccessful کی market جو ہے نا وہ trend کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ unsuccessful میں دو type کے files آتے ہیں ایک ہے eligible file اور ایک ہے non eligible file like non eligible وہ والا file ہے جو کہ merging میں اس کو eligible نہیں ہے یہ merging کے لیے نہیں کر سکتے اس کو آپ صرف billeting کے لیے رکھ سکتے ہو اور ایک ہے eligible eligible file unsuccessful eligible اب eligible وہ والے files ہوتے ہیں جو کہ early bird commercials کے اندر یہ acceptable ہے آپ اس کو commercial کے اندر merge کر سکتے ہو تو جو file merging کے لیے eligible ہو اس کو کہتے ہیں unsuccessful eligible اب unsuccessful کیا تھا وہ جو پہلے billeting ہوئی تھی اس کے اندر یہ unsuccessful آیا تھا لیکن چونکہ یہ پہلے unsuccessful ہو رہا تھا اس لیے اس کو نام دیا گیا unsuccessful لیکن اب چونکہ یہی unsuccessful آگے جا کے commercial کے اندر merge ہو سکتی ہے تو اس لیے اس کو eligible کہتے ہیں اب یہ چیک کرنا کیا ہوتا ہے آپ جا کے ڈی اے چیک ویٹا کی ویب سائٹ پہ چلے جائے وہاں پر verification ہوتا ہے یا eligibility criteria ہوتا ہے اس میں آپ اپنے unsuccessful file کا number دیتے ہو وہاں پر آ جاتا ہے کہ یار یہ file جو ہے نا یہ commercial کے لیے eligible ہے یا non eligible ہے سو ایک reason یہ بھی ہے کہ unsuccessful کی market اب چل رہی ہے سو دو چیزیں آج کل market میں چل رہی ہے unsuccessful file eligible اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے نا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا A6 file یا A5 file تو یہ A6 file وہ file ہے تھی جو پچھلے billeting کے اندر successful رہی تھی جو کہ successful ہوئی تھی لیکن اس کو block number لگ چکا ہے اب اس کو یہ block 6 کے اندر یہ file آئے گی تو جو successful وہ آئی تھی نا file آئے تھی اس کو block number لگ چکا ہے اس کو کہتے ہیں A6 مطلب یہ A6 block میں ہوگا اب اس کو plot number نہیں لگ چکا ہے plot number اس کو next رس میں لگے گا next billeting میں لگے گا لیکن فلحال اس کو block number ملا ہے تو آپ جان سکتے ہو ابھی مجھے file جو مل رہی ہے وہ A6 کے اندر ہے یا A5 کے اندر ہے تو یہ successful کو جو block number لگا تھا وہ A6 یا A5 file اس کو کہتے ہیں تو اس کو آپ successful بھی کہہ سکتے ہو یا پھر اس کو ہم A6 یا A5 بھی کہہ سکتے ہیں like یا block 6 میں ہوگا یا یہ block A5 کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ سارے چیزیں ہیں DHA Queta کے اندر file سے چیزیں हیا زمان یا abbreviان جانب یا رضائ چیزیں ép�تے ہیں 报OUT چیزیں ٹھیکا сы موسیقی